اسلام علیکم میرے عزیزو آپ کا بنامی عزبان حسن جلال ہم میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو خوش آمدید خیاتا ہوں عمران خان کا صبر جواب دے گیا ہے میرے عزیزو اور نون لیگ والوں کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں مریم نواز اور عطا ترڑ کے گرد گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے خطرناک مقدمات کے حوالے سے عمران خان نے بڑا سیریس قدم اٹھا لیا ہے اور چیف منسٹرہ پنجاب جناب چودی پرویز علاہی کو یہ تنبیہ کی ہے کہ آپ نے ان کے خلاف بڑی سیریس انکوری کر کے ان کے خلاف آپ نے مقدمات کا آغاز کرنا ہے میرے عزیزو یہ جو مریم ڈاکورانیاں آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر خطرناک آورت ہے اور جو مدینہ شریف نے چھ پاکستانیوں کو سعودی عرب میں سزا ہوئی تھی اور اس نے پاکستان میں یہ تاثر پھلایا تھا کہ سارے کے سارے چھے ممبر جو تھے پی ڈی آئی کے ممبر تھے لیکن آج سمی ابراہیم جو بڑے سینئر اینکر ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ان میں دو جو تھے وہ آبد شیر علی کے خاص کارندے تھے نون لیگ کے ممبر تھے آپ جانتے ہیں کہ یہ نون لیگی جھوٹ بولنے میں کتنے ماہر ہیں ان سب نے جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور اب یہ جو پی ڈی ایم والے یا نون لیگ والے ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ یہ جو جنرل الیکشن آ رہے ہیں اس میں حصہ نہ لے سکے لیکن وہ شخص جس کا دین ایمان ہی اللہ پر منصر ہے اور وہ بہت بڑا عاشق رسول بھی ہے اس کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے اور پھر عمران خان نے جو نائن ہلکوں کا الیکشن خود لڑنے کا جو اعلان کیا ہے ان کی نید احرام ہو چکی ہیں اور یہ ہر ہر بار استعمال کریں گے اس الیکشن کو کسی نہ کسی طریقے سے مطلق را دیا جائے یا اس کا بائی کاٹ کریں اور پھر جو جنرل الیکشن آ رہے ہیں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو اپریل تبناک شکست ہوگی اور یہ اسی لئے عمران خان کے خلاف عمران خان کو بدنام کرنے کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی پیش نہیں چل رہی میرے عزیزوں میرے حمدوں آج پنجاب حکومت نے بھی نون لیگ اور پی ڈی ایم کے خلاف مقدمات دار کرنے کا آغاز کر دیا ہے زندہ بات جناب پرویز الہی صاحب مریون نواز کے خلاف اس کے ٹویٹ جو فوج کے خلاف یہ کر رہی ہے بڑا سیریس ایکشن دیا جا رہا ہے اور اس پر بڑے سیریس مقدمات درج کیا جائیں گے اور اس کو گرفتار بھی کیا جائیں گے اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے وزیر داخلہ پنجاب ہیں جناب ریٹائر کرنل خاشب سا ہے انہوں نے آج پچیس ایسا چو کو موتل کر دیا ہے فارغ کر دیا ہے ان کی نوکری سے یہ وہ تھے جنہوں نے پچیس میہ کو ہماری پاکستانی معصوم قوم پر ظلم ڈھائے تھے اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر میں اس کرپٹ مافیے کا آزالہ نہ کر سکا تو میں اپنی نوکری سے اپنے عودے سے موتل ہو جاؤں گا ریزائن کر جاؤں گا بہت بڑا فیصلہ ہے میرے عزیزوں میرے مدنوں اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو یہ ہر ہربہ بدنام کرنے کے لیے ہر ہربہ استعمال کر رہے ہیں لیکن اب ان کے بس میں نہیں رہا میرے عزیزوں کیونکہ ہماری پاکستانی قوم نوکری پرسنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے عجاز چاہتا ہوں عمران خان زندہ بات پاکستان پاہید آباد تینکیو